اسلام علیکم پاکستان جمہوری اتحاد کی جانب سے ڈاکٹر فیزر ایمان آپ سے بخاطب ہے بحیثیت ترجمان کے رام مندر کی تعمیر اور بابری مسجد کا گرنا بڑا فسوسناک ہندوستان کی جمہوریت کے لیے بڑا فسوسناک ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی سب سے بڑی جمہوریت نے اپنے آپ کو داغ لگا دی ہے ہم جمہوریت کے علمبردار کے طور پر پاکستان جمہوری اتحاد کے علمبردار کے طور پر ہم تو اسلامی جمہوریت پاکستان اس لیے ہیں کہ ہمارا وجود ہی ایک مذہب کی بنیاد پر ہوا ہم نے بٹوارہ اس لیے کیا کہ ہم بحیثیت مسلمان ایک مسلمان ملک میں رہے ہیں اور اس لیے ہمارے ساتھ جمہوریت کے ساتھ اسلام لگانا ہماری مجبوری ہے کیونکہ ہماری جو بیسک تخلیق ہے وہ ایک مذہب کو لے کر ہے ایک اسلام کو لے کر ہم نے اپنی جمہوریت دار کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم لیکن آپ تو جمہوریت کے وہ علمبردار ہیں جو اپنے آپ کو سیکلر کہتے ہیں آپ کو خالص جمہوریت کی طرف جانا چاہیے تھا لیکن آپ کی بھارتیہ جنتہ پارٹی اور مودی صاحب کا جو عمال ہیں اس سے آپ کی جمہوریت جو ہے سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے باوجود پستی کی جانب جا رہی ہے جو کہ جمہوریت کے لیے بہت خطر لاک بات ہے آپ نے یہ بات ثابت کر دی کہ جو ہمارے قابرین نے سوچا تھا کہ ہندوستان میں ہم ہندووں کے ساتھ رہ کر اپنی عبادات نہیں کر سکیں گے یا ہم اس کے ساتھ کلچرلی ہم اسوسییٹ نہیں کر سکیں گے آپ نے اس بات کو ثابت کر دی ہے یہ ڈیموکریسی کے لیے بڑی خطر لاک بات ہے آپ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ جس سے جمہوریت جو ہے دیکھیں جمہوریت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا جمہوریت جو انسانیت کے لیے ہے جمہوریت انسان کے لیے ہے لیکن آپ نے کیا کیا کہ آپ آپ بے شک ہندوستان کی ساری مسجدوں کو پامال کر دیں آپ لالکلہ کو بھی تباہ کر دیں آپ تاج محل کو بھی تباہ کر دیں آپ ٹائم ٹینل میں جا کر پوری مسلم ہسٹری کو وائپ آف کر دیں کر سکتے ہیں آپ آپ کر دیں لیکن آپ ڈیموکریسی کو سامنے رکھ کر پھر آپ یہ نہ کہیں کہ آپ ایک سیکنر ملک ہیں آپ یہ کہیں کہ ہندو جمہوری ہندوستان آپ یہ کہیں پھر منافقت سے کام نہ لیں don't disgrace don't humiliate democracy you are humiliating democracy you are disgracing democracy you are insulting democracy democracy the fragrance of democracy جمہوریت کی خوشبو ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اس کی کوئی ثقافت نہیں ہوتی اس کا کوئی رنگ نہیں ہے اس کی کوئی نسل نہیں ہے لیکن آپ اس کو رنگ نسل اس کو آپ مذہب کا نام دے کر you are spoiling it تو میری ہندوستان کے مفقرین سے ہندوستان کے think tank سے ہندوستان کی عوام سے یہ التجاہ ہے آپ جو آنے والی جو آنے والی جو انسانیت ہے آنے والے جو انسان ہے جو انسانی نسلے اس زمین پہ آباد ہو رہی ہیں آپ ان کے لیے ایک مثال بننے کی کوشش کریں آپ ایک اس قسم کی democracy لے کر آئے کہ جو west سے بھی آگے چلی جائے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی democracy کا عزاز حاصل ہے آپ اس کو اس democracy کو pure کریں ہم نے ہماری اسلامی جمہوریہ جو ہے تو ہماری تو basic اساسی مذہب کی بنیاد پر ہے ہماری تو تخلیق اسلام کی ہوئی ہے اس لیے ہمیں اسلامی جمہوریہ ہونے کا ہماری مجبوری کہہ لیں یا ہماری جو ہماری تخلیق ہے اس کے ساتھ وہ جمہوریہ جو ہے وہ bound ہو چکی ہے لیکن آپ کی democracy تو secular base پہ ہے آپ اس قسم کے کام کیوں کر رہے ہیں آپ کہ جس سے آپ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاں جو ہندوئزم ہے جو ہندو سوچ ہے جو ہندو فکر ہے جو religious سوچ ہے وہ جو ہے پروان زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ رہی ہے یہ ہندوستان کے لیے یہ ہندوستان کی جو آنے والے ہندوستان کے لیے جو ہے یہ نقصان دے ہے تو ایک جمہوریت کا ایک کارکن کی حیثیت سے جمہوریت کے علم بردار کی حیثیت سے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اور میرا یہ پیغام ہے ہندوستان کے لوگوں کے لیے کہ برائے مہربانی آپ اپنی جمہوریت کو بیزت نہ کریں آپ اپنی جمہوریت کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والا ہندوستان فیوچر کا جو ہندوستان ہے وہ ایک ایسا علمبردار بنے ایک ایسا ایک رول مارڈل بنے ڈیمارکریسی کے لیے کہ جہاں پہ مذہب جہاں پہ رنگ جہاں پہ نسل جہاں پہ کسی قسم کی کوئی امتیاز نہیں ہونا چاہیے کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے لیکن بڑے افسوس کے بعد کہنا پڑتا ہے کہ پچھتر سال کے بعد آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ جو ہم کہہ رہے تھے وہ ٹھیک کہہ رہے تھے اور جو آپ کر رہے ہیں دیکھیں ہم کبھی بھی بٹوارے کی طرف نہ جاتے اگر ہمارے اکابرین یہ سمجھتے کہ ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں اور ہم ایک ایسا معاشرے کو تخلیق کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہندو مسلمان عیسائی سکھ سب اکٹھے مل کے رہتے لیکن بسد افسوس آپ نے سیوٹی فائیو ویئرز کے بعد اس بات کو سچا ثابت کر دیا اور آپ نے اپنی ہی ڈیماکریسی کو جو ہے وہ تباہ برباد کرنے پہ آپ تو لے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے اور اسی حوالے سے میں کشمیر کے حوالے سے بھی آپ کو ایک میسیج دے دوں لیکن آپ ایک بڑی جمہوریت ہیں ٹھیک ہے آپ کا قد بہت بلند ہے آپ بڑے قداور ہیں آپ ڈیماکریسی میں تو آخر کشمیر کے حوالے سے آپ ووٹنگ کرانے میں آپ کو کیا اعتراض ہے آپ کہہ دیں کہ چلیں ٹھیک ہے ہم الیکشن کرا لیتے ہیں ہم انتخاب کرا لیتے ہیں بھئی آپ تو آپ سیکلر ڈیماکریسی کے چیمپئن ہیں آپ اور آپ چیمپئن بننا چاہتے ہیں اور آپ چیمپئن بن کر سامنے آئے ہیں تو کشمیر میں آپ اگر آپ ووٹنگ کرا لیتے ہیں اور آپ جو فیصلہ آپ دیکھیں بنیادی طور پر جو انسانیت ہے انسانیت جو ہے وہ یونیورسل جو ویلیوز ہیں ٹھیک ہے اس کو سامنے رکھ کر آپ سوچیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اگر کشمیر کے مسلمان ہندوستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں یہ وہاں کے رنے والے انسان پر منصر ہے آپ تھوڑی در کے لیے یہ بھول جائیں کہ وہ کشمیری ہیں آپ یہ سوچیں کہ یار ایک خطہ ہے ایک ڈسپیوٹڈ مسئلہ ہے جو ہمارے اور دو ملکوں کے درمیان ہے تین جنگوں کا باعث بنا ہوا ہے تو کیوں نہ ہم وہاں انتخاب کرا کر آپ ہم سے آگے چلے جائیں اور آپ یہ کہیں کہ جی دیکھیں ہم نے انتخاب کرایا اور ان لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا بڑے دل بڑی جمہوریت کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا اگر آپ کے دل بڑے نہیں ہے اگر آپ کا ظرف بڑا نہیں ہے اگر آپ کی ذہن آپ کا بڑا نہیں ہے تو اس بڑی جمہوریت کا کیا فائدہ جو آبادی کے حوالے سے بڑی بن جائے یا جو ایک عرب کی آبادی کا یہ ملک لیکن اس کی سوچ کیوں محدود ہوتی جا رہی ہے وہ کیوں تنگ نظری کا شکار ہوتا جا رہا ہے تو میرے ہندوستان کے جو شہری ہیں سیڈیزنز ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ڈیموکریسی کے ریل چیمپئن بن کے سامنے آئیں اور ڈیموکریسی کو سامنے رکھ کر سوچیں اور ڈیموکریسی ڈیموکریٹک نامز اور ڈیموکریسی ڈیموکریٹک ویلیز کو سامنے رکھ کر سوچیں اور ہمارے لئے آپ رول مارڈل ملیں پاکستان کے لئے رول مارڈل بنیں بنگرہ دیش کے لئے رول مارڈل بنیں آپ کے جو خطے کے جو اور ممالک ہیں ان کے لئے رول مارڈل بنیں اور آنے والی جو انڈین جنریشنز ہیں ان کے لئے آپ رول مارڈل بنیں تاکہ وہ آپ پہ فخر کر سکیں تو یہ آج کا جو پیغام تھا انڈین گورنمنٹ کے لئے انڈین شہریوں کے لئے انڈیا کی لوگ سبا کے لئے ان کی پارلیمنٹ کے لئے میسج تھا کہ بڑا بننے کے لئے نمبر کی ضرورت نہیں ہوتی بڑا بننے کے لئے جو آپ کا ویشن ہے اس کو بڑا ہونا چاہیے بہت شکریہ